اور ہم اس طرح نے کہا کہ خوشحالی کی طرف سٹارٹ ہمارا ہو گیا ہے کہ انہیرٹ کیا تھا تو ڈیفولٹ کی سیچوئیشن تھی پہلے سٹیبلائز کرنا تھا سٹیبلائز کرنے کے بعد ریکاوری پہ جانا تھا اور اب ریکاوری کا رستہ شروع ہو گیا ہے جب انٹریس ٹرینڈ نیچے آئیں گے تو جو بزنیس سیو پر برڈن آئے والا تھا وہ برڈن ہتم ہوگا اور سکلیکل اکنومک کے ریکاوری جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہوگی سوال اب یہ بنتا ہے کہ سٹیکلیکل کے ساتھ ساتھ سٹرکچرل گروت ہوگی کی نہیں ہوگی اور اس کے لیے ٹیکس کلیکشن پاور سیکٹر کا ریفارم اور ساتھ ساتھ پرائیوٹیزیشن اور پرائیوٹ انویسمنٹ کو ٹریکٹ کرنا بہت ضروری ہے علی فائز اب یہ اب جو یہ سیچویشن ابھی تھوڑی سی ٹرن ہوئی ہے ایکنومک انڈیکیٹرز پوزیٹیو ہوئے تو اس کے بعد جو انویسٹرز سے چاہے وہ لوکل انویسٹرز ہوں یا انٹرنیشنل فورن انویسٹرز ہوں ان کے اعتماد میں اب کتنی تبدیلی آئی ہے اب کتنا بھروسہ اور یقین ان کا پاکستان پر بڑھا ہے اس کا سب سے پہلا انڈیکیٹر تو یہ ہے کہ سٹاک مارکٹ جو ہے وہ it's gone up by more than 100% since the last 12 months صرف پچھلے اس سال میں سٹاک مارکٹ is up 70% اگر آپ کو یاد ہو جب سٹاک مارکٹ نے بڑھا شروع ہوا تو لوگوں نے کہا یہ تو جی حکومت خود ہی بائنگ کر رہی ہوگی یا یہ تو کوئی ایکنومی کا سعی انڈیکیٹر نہیں ہے اب ہم نے نمبر دیکھ لی ہے کہ پچھلے دس سال میں سب سے زیادہ پورڈن انویسمنٹ پاکستان میں اس سال آئی ہے دس سالوں کی highest level in 10 years تو foreign investors stocks میں بھی invest کر رہے ہیں fund میں بھی invest کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو next stage ہوگا وہ foreign direct investment یعنی direct companies میں ان کی انویسمنٹ آنی چاہیے تو investor sentiment certainly نہ صرف positive ہے وہ numbers کے اندر بھی نظر آتا ہے علی فیضہ ابھی بھی cost of doing business کا issue اپنی جگہ پر موجود ہے چونکہ energy tariff میں ابھی بھی کوئی خاص بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے commitment ضرور ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس میں بھی کمی آئے گی لیکن اس میں کمی لانا اور کتنی کمی لانا فوری ضروری ہے چونکہ جب تک cost of doing business ایک بدن کے طور پر ہماری industry پر رہے گا تو ہماری market میں موجود رہے گا تو بہت مشکل ہوگا grow کرنا اس وقت economically آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پہلے step پیچھے لینا پڑے گا اور سمجھنے کے لیے یہ ہماری situation تھی کیا ہماری situation تھی کہ ہمارے پاس foreign reserves نہیں تھے سکتے تھے اس کی وجہ سے پہلا کام تو یہ تھا کہ آپ اپنے import bill کو کم کر دو economy کو construct کر دو تاکہ آپ کو بھائر dollar نہ دینا پڑے جاتا اگر آپ کو یاد ہو ہمیں dividend payments بھی روک دی بھائر پیسہ transfer کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا businessmen نے بڑا complaint کیا کہ ہم international payments کس طرح کریں مگر حکومت کو وہ کرنا ضروری تھا اس کے بعد دوسرا step یہ تھا کہ آپ IMF سے loan لو تاکہ آپ کا جو reserves ہیں وہ built up ہم نے وہ بھی successfully کر لیا تیسرا تھا مہنگائی بہت زیادہ تھی 37 level کا لوگ complain کر رہے تھے کہ ہم کس طرح گزارہ کریں گے currency آپ کی depreciate کر رہی تھی اس کو پھر cater کرنے کے لیے interest rates کو اوپر کرنا پڑا تو جو پچھلے 12 سے 18 مہینے کا جو سفر تھا وہ صرف اور صرف stabilisation کا تھا اب ہم نے stabilisation کر کی ہے اب ہم growth کے بارے میں بات کر سکتے ہیں growth کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اب تین چیزیں ہیں جو بڑی important ہیں ایک ہے tax collection کہ وہ 10 پر سکت سے پڑھ کے 12% of GDP پر آئے دوسرا اس رہا آپ نے بولا power sector پہ reform دونے ضروری ہے تاکہ جو ایک economy پہ burden پڑا رہا ہے اور circular deficit جو debt کا issue بنا رہا ہے یہ resolve ہو اور تیسرا privatisation تاکہ foreign investment بھی ملک کے اندر آسکے اور job creation جو ہے وہ بھی create ہو تو یہ مرحلہ اب start ہوتا ہے فرق اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ پچھلے 18 مہینے میں جب حکومت ہمیں promise کر رہی تھی کہ ہم deliver کریں گے stabilisation پر اور ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں آپ نہیں کر سکیں گے اب کیونکہ یہ حکومت نے ایک track record proof کیا ہے ہمیں غلط proof کیا ہے انہوں نے proof کیا ہے کہ جو وہ عادے کر رہے تھا انہوں نے deliver کیا ہے تو کب از کب اب جو ان کے آگے کا reform کا process ہے ہمیں ان کے support کرنا چاہیے اور belief کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کی ناصف نیت اچھی ہے ان کی implementation اور execution بھی کرنے کی capacity بھی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے